ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین ٹی اے میں یعنی آسائیمنٹ سائنس کا اردو میں تو پہلا سوال ہے میرا الوسری طور پر معذور ہے وہ اپنی والدہ کو کسی مہمان سے باتچیت کرتے ہوئے سنتی ہے صرف آواز سن کر اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مہمان اس کے معموع ہیں آواز کی ان خصوصیات کو پہچاننے پہچانی دن کی بنیاد پر اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے مہمان ایک مرد ہیں اس کے معموع ہیں ایک مردے اور اس کے معموع ہیں اس کا جواب ہے آواز کی خصوصیات یہ ہے کہ جس سے وہ پہچانی جاتے ہیں مرد کی آواز عورت کے آواز سے باری ہوتی ہے جبکہ عورت کی آواز باریک ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آواز اس کے معموع کی ہے اور وہ اس لئے پہچاننے دی اور آواز روزانہ سنتی ہوگی وہ اس آواز سے شناس ہوگی اس لیے اس سے اس آواز کو پہچھا لیں سوال نمبر دو ہے کہ 0.5 مول پانی میں موجودہ سالمیت کی تعداد معلوم کیجئے دوسرا ہے سوڈیم کاربو نائٹ ڈیکا وائٹ اور ٹین ایس ٹو کیوں فارمولا معلوم بھی ہے اس کا فارمولا یہ رہا بھائی آپ یہاں سے دیکھ کے اس میں لکھ لیے گا اس کا یہ رہا بھائی ٹھیک ہے تیسرا سوال ہے کہ ایک گزائی زنجیر کی تشکیل کیجئے اور اس کی مدد سے ماہولیاتی نظام میں توانائی اور مادنیات کے باہو کی وضاحت کیجئے جواب یہ پودے ہیں بکرے نے کھایا ٹڈے نے کھایا پھر انسان نے کھایا خرگوش لومڑی شیئر اس طرح سے سب چیزیں کھایا اب اس کے بعد سوال نمبر چار ہے آپ اپنے سکول کے تجربہ غامے کی ہوئے اور بندرہ زیل کے مرکبات جمع کیجئے جواب ہے سوڈیم کلور رائیڈ این اے سی اسی طرح آجے بھی ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ سی سی ون فور کاربن نائیڈ ایم جی سی ٹو ایل ایچ سی آئی سی ٹو ایچ ٹو او دیکھے اب اس کے بعد اگلے سوال ہے عالمی اتبہ مندہ زیل کا کیا رولے مرنے والے مویشی بہت زیادہ آبادی والے شہر کارخانے جلتا ہوا پسلا جواب اس کا ہے چرنے والے مویشی بیکار گھانس کو چرتے ہیں جس سے بیکار گھانس اس جگہ سے صاف ہو جاتی ہے وہ بیکار نہیں جاتی ہے دوسرا کے جواب ہے بہت زیادہ آبادی والے شہر آلودگی کا باعث بنتے ہیں ترہ ترہی بیماریاں آئیں لوگوں کی زندگی دردناک بن رہی بن جاتی ہے لوگوں بن جاتی ہے لوگوں کو ایک اچھی زندگی نہیں مل پاتی ہے کارخانے کارخانے اگر آبادی والے علاقے میں ہوں گے تو وہ بھی آلودگی کا باعث ہوں گے اس سے دشواری ہوای آلودگی ہوای آلودگی پانی کی آلودگی سے بڑھتی ہے اور لوگوں کو سہت پر برا اثر پڑھتا ہے جلتا ہوا فسلہ جلتا ہوا فسلہ ہوای آلودگی کا باعث بنتا ہے اس سے لوگوں کو ساس لینے میں پریشانی ہوئی آتی ہے اور ان کے گردے پیپڑوں پر برا اثر پڑھتا ہے چھتا سوال ہے جو کہ بڑا امپورٹنڈ ہے اس کو دیان ساکھ دیکھے گا کہ کرونا وائرس کیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماری کے علامت کی فیرس کنا ہے اگر ہماری فیملی کو کوئی فرط کوویڈ نائنڈین کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے ہمیں کیا دنک ہے بیماری یا کیجزیہ کی ترسیل کو روکنے کے لئے رہنما و شروع پابندی ہے آپ تجزیہ خطرے سے کس طرح سے محفظ جاتے ہیں کرونا وائرس اس طرح کا وائرس ہے اس سے انسان کو مختلف طرح کی پریشانی ہو جاتی ہے یہ ہوا سے پیلتا ہے ساس لینے میں پریشانی ساس لینے میں پریشانی بخار پیٹ میں دلد الٹی آنا ہم کو اس کو ہم کو اس کو کارنٹین کر دینا چاہیے یہ اس لئے ضروری ہے کہ اس سے بیماری کے پھیلاؤں میں بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے میں روکنے میں مدد ملتی ہے اور دوسروں کو اس بیماری سے بچائے جا سکتا ہے لوگ پاچھے جائز میں لوگ سے لوگوں سے خود کو الگ کر کے ماس لگا کر سیمیٹائزر کا استعمال کر کے ٹی کا لگا کر اور کرونا سے متعلق گائیڈ ڈائن کا پالن امید ہے کہ آپ کے لئے جو سوال بنایا ہیں بہت اچھا رہا ہو کا ویڈیو اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو فوراں سبسکرائب کردیے تاکہ دیلی اپ ڈیٹس ملتی رہے اگر ہماری کوئی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے بھی لائک کر دیے اور اگر آپ ایوز ڈیو یا اگلوک ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتا آمار نمبر 913618321 ویڈیو پسند آئی دیلی لائک کر دیے شکریہ شکریہ شکریہ